فاطمہ تو بدعتن منی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے فاطمہ تو قلبی فاطمہ میرا دل ہے فاطمہ تو روحی فاطمہ میرے روح ہے ایک دفعہ امام علیہ علیہ السلام فرماتے ہیں لی الفخر بفاطبت وعبیہ میرے لیے فخر ہے کہ میں فاطمہ زہرہ کا ہمسر ہوں رسول اللہ کا داماد ہوں پھر ایک جگہ امام علی نحج البلاغہ میں اسلامی فخر افتخارات کو شمار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہمارے لئے یہ فخر ہے کہ خیر النساء مننا خیر النساء ہم میں ہیں خیر النساء بہترین قاتون کائنات کی ہم میں سے ہم اہل بید میں سے ہیں پھر آگے جا کر رسول اللہ فرماتے ہیں لوکانت الحسن شخصا اگر ہم نیکی کو دنیا کی تمام نیکیوں کا ایک مجسمہ بنا جائے لکانت فاطمہ تو وہ فاطمہ ہو سکتی ہے بل ہی اعظم ہو بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ان کا مرتبہ ہے دنیا کی تمام نیکی افت پاک دمانی شجاعت شرافت ان تمام چیزوں کو اب اکھٹا کر لیں ایک جگہ جمع کر کے دیکھنا جائیں رسول فرماتے ہیں کہ یہ فاطمہ وہ فاطمہ کی ذات ہے پھر آگے جا کر امام زمان فرماتے ہیں رسول اللہ کی بیٹی میرے لیے نمون عمل ہے یہاں سے کریکٹر سمجھ میں آتا کہ حضرت زہرہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے پھر ایک جگہ امام حسن عسکری فرماتے ہیں ہم تمام ایمی اطھار علیہ السلام مخلوقات بندگان خدا پر حجت ہیں لیکن ہماری والدہ ہماری ما فاطمہ ہم سب پر حجت ہیں یہاں سے حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام و مرتبت سمجھ میں آتی ہے جوانو یہ حضرت زہرہ جو اس مقام اور منزل پر فائز ہیں یہ کیا فرماتی ہیں یہ فرماتی ہیں کہ اللہم لا تجعل مصیبتی فی دینی یعنی حضرت زہرہ ہم اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ دین میرے نگاہ میں کیا ہے توحید میرے نگاہ میں کیا ہے دینی معارف میرے نگاہ میں کیا ہے دیندار بننا میرے نعمہ حقمہ کیا ہے ایماندار بننا میرے نگاہ میں کیا ہے اللہم لا تجعل مصیبتی فی دینی پروردگار میرے دین پر کوئی مصیبت نہ آئے یعنی بتا رہے ہیں کہ مصیبت بہت سی ہو سکتی ہے کبھی مال اور دولت پر مصیبت ہے کبھی نفس اور جان پر مصیبت ہے کبھی اولاد پر مصیبت ہے کبھی فرد اور جامعہ پر مصیبت ہے لیکن ایک مصیبت کیا ہے وہ دین کی اوپر آتی ہے دین اور عقیدے پر مصیبت عزیز جوانوں مال اور دولت پر مصیبت آ جائے اس کا جبران ہو سکتا ہے حتی ہماری جان پر مصیبت آ جائے اس کا جبران ہو سکتا ہے لیکن جس انسان کے دین پر اور عقیدے پر مصیبت آ جائے وہ بے دین ہو جائے وہ بے ایمان ہو جائے پھر اس کو کوئی جبران نہیں کر سکتا ہم اور آپ بارہا تاریخ میں یہیں تو مطالعہ کرتے ہیں یہیں تو پڑھتے ہیں کہ جب ہم اور آپ دین پر کوئی حرف آیا کربلا کا وہ عظیم سانحہ وجود میں آیا تو اس وقت کیا کہا کہ اگر دین پر کوئی حملہ ہو رہا ہے تو میں جان بھی قربان ہے میرے مال و دولت بھی قربان ہے اولاد بھی قربان ہے یہ ہے دین کے اہمیت لہٰذا حضرت فاطمہ فرماتی ہے لا حیات الا بالدین اگر زندگی چاہتے ہو بغیر دین کے حاصل نہیں ہو سکتا لہٰذا حضرت فاطمہ یہاں پہ ایک اشارہ اسی دعا میں کرتے ہیں اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہم من پروردگارہ میری ہم اور غم حدف و مقصد دنیا قرار نہ دینا یعنی فرماتی ہیں اگر انسان بے دین ہوتا ہے بے ایمان ہوتا ہے اس کی وجہ ایک ہے وہ یہ کہ انسان اس دنیا کو ہم اور غم اور مقصد قرار دیتا ہے لہذا معصوم نے فرمایا کہ حب الدنیا دنیا کی محبت رأس کل خطیہ ہر برائی کی جھڑ انسان ماباب کے احترام نہیں کرتا اس کی جھڑ حب دنیا ہے انسان ہمسائے کے احترام نہیں کرتا اس کی جھڑ حب دنیا ہے انسان بے دین بے ایمان بنتا ہے اس کی وجہ کیا ہے حضرت زہرہ فرماتی ہے کہ خدایہ میرے ہم اور غم دنیا قرار نہ دینا کہیں میں دنیا کے لئے اپنے آپ کو وقف کر دوں